آپ کی نظر میں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں یہ بھی آپ سروائز نہیں کر سکتے آدالتے ہیں پاکستان کے جو انسٹیوشنز ہیں ان کا حال آپ کے سامنے جو عظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے جو شباز گل کے ساتھ ہوا تو پھر آپ کی نظر میں سر اس ملک کا جو ایک حال ہے سر وہ دیکھیں کہ جب کہتے تھے کہ جی پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ مون نے دلیگر نہیں کیا عمران خان کو لے آئے عمران خان دو سال بہت پسند نہیں آیا تو شباز شریف کو لے آئے یہ لوگوں نے آتے ہی آپ نے مقدمات واپس کی ہے مریعت ہوئی سارے جو انہاروٹو ہوا تو پھر سر آپ کی نظر میں یہ پاکستان کا جو ایک موجودہ سوٹیویشن ہے تھا اس کریسس کا سر آپ کی نظر میں حل کیا سر سب سے پہلے میں حال آپ کو بتاتا ہوں میں کسی پائیٹی سے میرا کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے پاکستان پاکستان میں ڈاکے شروع ہوئے ہیں 1947 سے اب آخر اس جگہ پہ کس طرح پہنچے آپ میں سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان بنائے ہی نہیں ہے آپ نے صرف سوچ کے ذمیر ساتھ پاکستان کا مطلب کیا ہے لینڈ آف تا پیورس آپ لینڈ آف تا پیور پہ پیٹھیں اس پر آپ نے دھوکہ کی ہے لوگوں کو لوگ اپنی بچیاں بیویاں بچے مروا کے یہاں پہ آئے ہیں کہ آپ نے کہا یہاں پہ آؤ ہمیں آپ کو اسلام دیں گے آپ کا پاکستان میں اسلام موجود ہے تو پھر آپ شیعہ سنی ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہو یہ پاکستان ہے یہ اسلام ہے یہ اچھا چلو اس کو بھی چھوڑے میں کہتا ہوں یہ آگے چلے جب آپ نے سوسائیٹی میں سے کردار پرموٹ کرنا چھوڑ دیا ہے آپ نے شرافت کو پرموٹ کرنا چھوڑ دیا ہے زمین صاحب اس وقت شریف آدمی کو لڑتا ہے اپنی بچی کا رشتہ کون ہی دیتا ہے آپ کو اس وقت سیاسی نہیں اخلاقی ٹریننگ کی ضرورت ہے آپ کو اخلاقی آپ اپنے اخلاقیات ٹھیک کریں سیاست بھی ٹھیک ہو جائے گی حکومت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دوسری کس چیز کی ضرورت ہے میں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں باہر سے لوگ آ کے آپ پاکستان نہیں ٹھیک کریں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بقیر آپ گزارے ہی نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بڑی آپ افغانستان سے نیچے جا رہے ہیں بھگو اس کے بات اس کے بعد دیکھے ہیں آپ کے صوبہ سندھ میں ایک فار Bolsonaro چاہتے ہیں囉 یہ کمپنیاں یا جب فائٹیاں نہیں ہیں سیاسی فائٹیاں क Tschouna گا کہ انτι که اندر انطری piaceنت reinset ہو یہ فرادیا 건 dar fais سندھ میں ایک فرادیا بیٹھا ہیں無d청 کی میرے فرادیا بیٹھا ہیں کہ پونجاب میں تیسرا فرادیا بیٹھا ہے یہ فرادیا سارے کٹھے ہیں آپ کو بھی Hanımہم réf representatives بتاتا ہوں کہ اس وقت لوسیر حتہ پاکستانی ہر ایک پاکستانی کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے ان سب کو پتا یہ سارے فراڈی ہیں سارے لوٹ رہے ہیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے اور ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کو حال کس طرح کرنا ہے سر یہ دیکھون کرے گا سر یہ دیکھون کرے گا جب حکومت ہے ایک اگزیکٹیو ہے پاکستان میں جمہوریت ہے جو نام میاد بھی ہو لے دیں سسٹم تو آئے نا سر یہ جمہوریت آپ کہتے ہیں کہ بلاول بٹو پیدا ہی بزیراعظم ہوا تھا آپ اس کو جمہوریت کہیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے نمبر پر نواز شریف ہے پھر اس کے بعد شماز شریف ہے شماز شریف کے بعد حفظہ شریف ہے اس کے بعد دوسرا ایک بار سے آگیا ہے وہ شریف ہے پھر مریم شریف ہے پھر اس کے بعد آپ کا سفدر شریف ہے یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے خان صاحب کا دیکھ لیں انہوں نے پی ٹی آئی بنائی انہوں نے لفظ نیا نکال دیا تھا الیکٹیبلز الیکٹیبلز کون ہے ایک گاندھا دوسری پارٹیوں کو اس کو الیکٹیبل کہتے ہیں یہ اس کو جمہوریت کہیں گے اور مجھے یہ بتائیں جمہوریت تب ہوتی کہ خان صاحب اپوسیشن میں بیٹھتے ہیں اسمبلی کے اندر میں تو مانتے ہی نہیں کہ اندر آپ کو کوئی نہ جمہوریقدار ہے نہ اخلاقیقدار ہے نہ اسلامیقدار یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر تو پھر ہمیں اس ہی داؤس میں مانڈیاں لگتے بھی دیکھی ہیں ہم نے لوگوں کے ضمیر خریدتے ہوئے بھی دیکھی ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سمجھنا جا رہا ہمارے بیورس کے لئے یسانی ہو جائے گی کہ جب یہاں پر پولیٹیکل سسٹم فیل ہو رہے ہیں یہاں پر ادارہ انصاف نہیں کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں پھر کون آ کر اس کو لیٹ کرے گا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مشرف کی طرح میں کہتا ہوں یہ تو سب فرادی ہیں میں نہیں سب سے بڑی بات ہے کہ میں نہیں جو سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں میں اس سے اگری نہیں کرتا اب میں بتاتا ہوں اس کا حال کیا ہے حال جو کس نے کرنا ہے اسی نے کرنا ہے جس کے پاس پاور ہے وہ اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی ویل ہونی ضروری ہے کہ اس کا دل ہو پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اب میں بتاتا ہوں اگلی بات اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ انٹیرم گورنمنٹ کی ضرورت ہے ٹیکنو کریٹس کی گورنمنٹ ہو لیکن سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں بات میک شور کیا جائے کہ ان کے نام ای سی ال میں ہو میک شور کیا جائے کہ بچے بیوی پاکستان میں ہو تاکہ وہ پاکستان کو بچانے کے کے لیے مخلص ہوں اور ان کے پاکستان سے باہر جانے کے لیے اگلے پانچ پوائنچ سال تین تین سال کی پابندی ہو اور اس کے بعد آپ کی یہاں پہ معاشی ایمرجنسی لگائی جائے آپ کے ایمپورٹ ساری بند کی جائے سوائے دوائیوں کے پتہ آپ کو سب ہے جس طرح کر دے ہیں پتہ ہر بندے کو ہے کہ کیا ہونا ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ تقریباً پانچ ہزار کے قریب لوگ ہیں جو پاور والے جن کے آج میں اختیارات موجود ہیں وہ ان سب کا اتحاد ہے کہ پاکستان کو لوٹنا کیسے اس میں آپ کے سارے ادارے بھی شامل ہیں اس میں سارے آپ کی پائیٹیوں کے سیاستدار بھی موجود ہیں میں ویسے آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں یہ آپ کے پی ٹی آئی والے نون لیگ والے پیس پائیٹی والے یہ شام کو سارے کٹھے ہوتے ہیں یہ شام کو کٹھی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں یار کہ تیرا چورن بکر ہے تو میں یہ چورن بیچتا ہوں تو نے اتنا لوٹ لیا میں اتنا لوٹوں گا یہ اصل میں ضمیر صاحب حقیقت یہ ہے آپ نے محبل وطنی چھوڑ دی ہے آپ نے کردار سازی چھوڑ دی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج میں بات کر رہا تھا مزدور سمجھتا ہے کہ جو میرا مالک ہے وہ فراڈی وہ فراڈی ہے جو مالک مالکیں فیکٹری بارے سے پوچھے وہ کہتے ہیں میری لیبر ساری یہ جو ہے یہ بے ایمان سارے یہ سہید ڈلہ کا میں ہر بندہ جو دیاری لانے کے چکر میں ہر بندہ ہی کہنے دا یار کہ میں لوٹ جاند شامی ناس جا آپ یہ سوچیں 75 سال میں مجھے آپ ہی ایک مثال دیں میری بڑی خواہش ہے کہ مجھے پوچھا تھا کہ پاکستانی 1947 سے کون سا ایسا لیڈر تمہیں پسند ہے جس کی تصویر تم اپنے دفتر میں یا گھر میں لگانا پسند کر آج میرا یہ سوال آپ سے پر آپ نے کیا جاب دی میرے پاس کوئی نہیں میں کسی بھی پاکستانی لیڈر کی جس کو میں کہوں کہ یہ لیڈر تھا اس کی تصویر اپنے نمک گھر میں لگانا پسند کروں گا لیکن سر آپ مجھ سے بہت زیادہ چیزیں بہتر جانتی ہیں پاکستان میں جو ایک پاور کا جو ایک حیث جہاں سے پاور جو لوگ زیادہ مضبوط ہیں جو فیصلہ ساد ہیں جنہوں نے پاکستان کی بھال دور سنبھالی ہوئی ہے وہ جب چاہتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے اب میں ان کو ایک سال پر اچھا لگتا ہوں تو مجھے لے کر آ جائیں گے اس کے پاس مسئلہ تو سر آپ کو لے کر آ جائیں گے اب یہ بنگلہ دیش میں دیکھے ساتھ جہاں جہاں ایک تسلسل ہے پولیسیوں کا آپ بھارت میں دیکھ لیں یہ جن کی بات کر رہے ہیں وہ فرینچنس آرے وہ مزے کی بات جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے قسم رشتے دار ہیں اب میں چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہتے جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پاکستان پورے پاکستان کا پراؤلم یہی ہے پراؤلم کیا ہے میں بتا آپ کا چھوٹا بھائی یا بڑا بھائی ابھی CSS کر کے ASP بن جائے اس کا behavior change ہو جائے آپ کا ابھی کو رشتے دار برگیڈیر بن جائے اس کا behavior change ہو جائے آپ کے خان صاحب Oxford graduate بلاول بھٹو Oxford graduate ان کی Oxford نے کچھ نہیں سکھایا کہ ملک کس طرح چل رہے ہیں برطانیہ کس طرح ترقی کر رہا ہے امریکہ کس طرح ترقی کر رہا ہے خان صاحب کو نہیں پتا کہ تین مزیر مزیر اعظام change ہوئے ہیں opposition میں بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب صرف یہ ارادہ لے کے جاتے ہیں کہ لٹنا اور بھانینا کیسے ان کے اندر موضبال بطن یہ چھوٹی سوال جو یہ اس وقت پاکستان میں یہ بات چل رہے ہیں مسلسل چلتی دیکھیں ہمارے وہ ہمیں ایجنسیوں والے اٹھا کے لے گے دیکھیں اس کی فلانے کی شلوار گل صاحب کہتے شلوار پالا مجھے یہ بتائیں یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ جرمن ان کو پاکستان کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچ چاہیے سوال سب سے بڑا سوال ہے اور اداری جو بیٹھیں سار آپ پاکستان ان کو وہ کیوں نہیں سوچتے پاکستان کی ترقی کے بارے سارے مل کے کیوں اقتدار سے نکلا جاتا ہے پھر اقتدار میں آجتا پھر نکلا جاتا پھر آجتا پھر دوبارہ اس کو دن مل جاتی ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بھی سار پنام کے ساتھ بڑے ہمارے لوگ ہوتے تھے سارے چیزیں ہوتی تھی آج وہ سار در پاکستان ہو مجرم ہے یا مجرم ہے مجرم کون ہے اس مل کا سار اس میں آپ کا ہر پاکستان مجرم ہے جو صاحب اختیار ہے کیونکہ وہ صحیح جسٹیفائی نہیں کر رہا آپ کی عدالتیں بھی ختم ہے پولیس دیپارٹمنٹ بھی ختم ہے ہر چیز ختم ہے ریل بھی ختم ہے مجھے ہمارا فلان ڈپارٹمنٹ دیکھیں ریاست مدینہ کس طرح کھڑا 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 پوچھے یہ جب میں چھوٹی سی بات ہوں ایک secret بتا جتا ہوں ہو نہ نہیں پوچھے کیا آپ کی عدالتیں آج انصاف کرنا شروع کر دیں آپ کی society ساری ٹھیک ہو جی لیکن وہ عدالتیں بھی پاکستانی ہوں جی ہمیں یہ نہیں کرنے سے عدالتوں میں بھی آپ بھائی بیٹھے ہیں عدالتوں میں بھی جاج سارے پاکستان نہیں جرمن تو نہیں کیوں نہیں انصاف کرتے ہو مجھے اگلے دن کسی نے ایک بیسک بھیجھا ہے پاکستان میں دودھ کا گلاس خالص نہیں ملتا لیکن ہر مولوی روزانہ یہ کہتا ہے تقریر میں جمعے کے خطبے میں کہ ہم نے ساری دنیا کو مسلمان کر دینا ہے ہم نے فلسطین بھی لینا کشمیر بھی لینا لیکن دودھ کا گلاس ایک خالص پورے ملک میں نہیں